خوزہ مہین الدین چشتی اجمیری حسن سنجر رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک آپ کا نام مہین الدین تھا اور آپ کے والدین آپ کو حسن کا اکر پراتے دے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا تھا مگر میں جو روایت آپ کو سنانے والا ہوں یہ خوزہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے والد ماجد کے مکتوبات نطاب میں سے دی گئی باتیں ہیں حضرت خوزہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ولادت پانس سو بائیس ہجری میں نو جماعت ان آخر کو جمعیرات کے روز مگرد کے وقت آپ سنجر شریف میں پیدا ہوئے یہ راوی آپ کے والد ماجد خود ہے ان کے والد ماجد حضرت غیاس الدین رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبے نطاب میں یہ تاریخ درج کی ہے کم بھی ولادت پانس سو بائیس ہجری میں نو جماعت ان آخر کو جمعیرات کے روز مگرد کے وقت آپ سنجر شریف میں پیدا ہوئے آپ کے والد اگرامی کا نام حضرت سید غیاس الدین تھا اور آپ کا نصب نامہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں آپ اپنے والد ماجد کے طرف سے حسینی کہلاتے ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی کہلاتے ہیں یعنی آپ کے والد ماجد کے طرف سے آپ کا نصب نامہ فدری یہ امام حسین علیہ السلام تک چلتا ہے وہ اس طرح کہ مہین الدین چشتی حجم رحمت اللہ علیہ ان کے والد حضرت سید غیاس الدین پھر ان کے والد حضرت سید طاہر پھر ان کے والد حضرت سید عبدالعزیز پھر ان کے والد حضرت سید ابراہیم پھر ان کے والد حضرت سیدنا امام عبداللہ حسن عسکری علیہ السلام یہ بارہ اماموں میں سے ہیں امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ پھر امام نقی رضی اللہ تعالیٰ امام تقی رضی اللہ تعالیٰ امام موسیٰ علی رضا علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام پھر ان کے والد امام حسین علیہ السلام اس طرح خواجہ غریب نواز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بارہ واسطے ہیں بارہ واسطوں سے یہ امام حسین علیہ السلام تک ان کا نصب نامہ اپنے باپ کے طرف سے چلتا ہے پھر ان کا نصب نامہ مادری یعنی ماں کے طرف سے یہ حسنی سید ہیں وہ اس طرح کہ خواجہ غریب نواز ان کے امی جان ان کا نام ہے ام الورا پھر ان کے والد ہیں حضرت سید دعود احمد رحمت اللہ یہ غریب نواز رحمت اللہ کے نانا حضور ہیں حضرت سید دعود احمدی رحمت اللہ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دادا حضور ہیں اس واسطے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے نانا ان کے دادا اس طرح یہ دونوں رشتے آپس میں جڑتے ہیں اور اس رشتے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے درمیان مامو بھنجے کا رشتہ ہے پھر آگے حضرت عبداللہ حملی کے بعد حضرت سید یحیٰ زاہد پھر ان کے بعد حضرت سید محمد موریس پھر ان کے بعد حضرت سید دعوت پھر ان کے بعد حضرت سید موسیٰ الجون پھر ان کے والد حضرت سید عبداللال محیز پھر ان کے والد ہیں حضرت سید حسن المسنع پھر ان کے والد ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبہ اس طرح آپ کے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان نو واسطے ہیں آپ نو واسطوں سے ان کا نسب نماء مادری امام حسن رضی اللہ وطالعہ